اسلام علیکم میں نے ویڈیو ووم ویڈکم تو مای یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان جس کو کل ادم قرار دیا جا چکا ہے اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب اور آگے کیا ہونے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو میں تو ناظرین آج بڑے عرصے بعد بڑے سارے سوال ہو رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں کدھر ہر بات پر کومنٹ کرنے والے وزیر اعظم آج جب کتنے دنوں سے جلاو گھراو کیا جا رہا ہے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر پاکستان کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وزیر اعظم صاحب کدھر ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ چھپکا روزہ توڑیں گے اور تحریک لبیک پاکستان جس کو کل ادم قرار دیا جا چکا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کچھ باتیں کی اسے میں کمپلیٹلی اتفاق کرتی ہوں کہ دیکھئے میں بھی مسلمان ہوں بہت سارے دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں گے پاکستان کے اندر بیشتر لوگ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ہم سب کی جانے قربان ہیں اور اس لیے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیدھا راہ نہ دکھاتے تو شاید ہم بھی کفار میں سے ہوتے now اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ جلاو گھراو کریں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف ہو جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرمایا کہ راستے کے اندر رکاوٹ بھی جو پڑی ہوئی ہو پتھر بھی پڑا ہو جو کسی کی راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو اس کو بھی سائٹ پہ کرو تو ہم کس طریقے سے ان کی امت ہوتے ہوئے لوگوں کے راستے بلوک کر سکتے ہیں یہاں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ان کا گول اور تمام عاشقین رسول کا گول ایک ہی ہے طریقہ کار مختلف ہے کیونکہ جو طریقہ کار تحریک لبیک پاکستان کا لدم تحریک لبیک پاکستان نے اپنایا اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا پاکستان کے عام شہریوں کو نقصان ہوا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا پاکستان کے غریب کو سب سے زیادہ نقصان ہوا جو ڈیلی ویجز ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا جنہوں نے دن کے دن دھاڑی کے بیسز کے اوپر کمانا ہوتا ہے اور گھر جا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے یہاں ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ چالیس پولیس کی گاڑیاں جو کہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے زبنی ہیں جو کہ ہماری حفاظت پر معمور ہوتی ہیں وہ جلا دی گئی تقریباً کروڑوں کا نقصان ہوا لوگوں کی گاڑیوں کو املاک کو نقصان پہنچا دکانوں کے شیشے توڑے گئے جس کی بنیاد کے اوپر کروڑوں کا نقصان ہوا اس کو کون بھکتے گا یا پر کرے گا وہ بھی ایک اہم سوال ہے چار پولیس والوں کو جو کہ کلمہ گھو تھے انہیں شہید کر دیا گیا آٹھ سو پولیس والے وہ بھی کلمہ گھو تھے ان کو زخمی کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پہلے دن سو روڈز بلوک کی گئے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا اور اب وہ نقصان کیسے پورا کیا جائے وہ نہیں ہو سکتا وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا چار لاکھ ٹویٹس ٹوٹل کی گئیں اس تمام دوران کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے جس کے اندر سے ستتر فیصد ٹویٹس فیک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئیں نہ صرف یہ آپ کو پتا ہے بھارت تو ہماری ہر مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے فائدے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ وہ بڑے عرض سے ای ایو ڈسنفو لاب نے جو چیزیں سامنے لے کر آئے بڑے عرض سے پاکستان کے یعنی پندرہ سال سے پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کر رہے تھے ان کو ایک مواد ملا انہوں نے تین سو اسی ووٹس ایپ گروپس منائے جو کہ بھارت سے چل رہے تھے اور پاکستان کے خلاف یہ پروپاگینڈا کرنا شروع کر دیا یا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو مرچ مسالے لگا کے پوری دنیا میں بھیجنا شروع کر دیا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاید جانے ان جانے کے اندر کسی کے آلائے کار بن گئے کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کی سپورٹ کل ادم تحریک طالبان پاکستان نے کی اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں کچھ اور چھوٹے فیکشنز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھارت کر رہا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ جو بھارت اس پوری سیچویشن کو اپنے فائدے میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا ہاتھ بھی کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ہو یہ ایک اہم سوال ہے آپ لوگوں کے لیے میں چھوڑے جا رہی ہوں یہاں فرنچ ایمباسیڈر کو نکالنے اور اسپیشلی ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر جہاں کل ڈیڈلائن ختم ہو رہی ہے بیس تاریخ کو ڈیڈلائن ختم ہو رہی تھی اس مہایدے کی اس سے پہلے ہی جلاو گھراو ایک ہفتے پہلے ہی جلاو گھراو شروع کر دیا گیا اور بقول وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ بڑا سوچا سمجھا پلان تھا اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر آپس میں کانٹیک کرنا کنیکشن کرنا اور پلان کرنا کہ ایدھر اٹیک کرے گا یہ والا جتھا ایدھر اٹیک کرے گا یہ ایک بڑی تشویش کن بات تھی دوسری طرف ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے ریاست ودن ریاست یعنی سٹیٹ ودن سٹیٹ نہیں بننے دے سکتے کیونکہ جہاد کا حق بھی ریاست کو ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے مسلمان یا غیر مسلم جو کہ ہمارے خلاف جنگ نہ کر رہا ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور ایسے تمام سیچویشن کے اندر شاید ہم لوگ اگر اپنے اچھے رویے سے جو دوسری دنیا ہے یا مسلمانوں کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو اپنی اچھے رویے سے اپنی طرف راقب کریں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ دوڑ پھوڑ جلاو گھراؤ یہ مسلمانوں کا نام تو خراب ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے مذہب جو کہ دین اسلام جو کہ امن اور آشتی کا دین ہے اس کا نام بھی خراب ہوتا ہے آج وزیراعظم صاحب نے چیدہ چیدہ کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجئے گا یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہے ہیں ہماری پولیس سے جو ہوا ہے آٹھ سو پولیس انجر ہوئی ہے کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اس سے کس کو فائدہ ہوئے ہیں کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے درکوت پڑی ہیں یہ دشمنوں کو فائدہ ہوئے ہیں تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ازادی رائے کے خلاف ہیں اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی اس لیے پہلا تو یہ چیز ہے اور دوسرا میرا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک پچاس مسلمان ملک ملکے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے ملکے ان کا ٹریڈ بوائکاٹ کریں گے ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے اس کا اثر ہوگا میری کچھ ماہرین سے گفتگو بھی ہوئی ان ماہرین کی بات بھی سنا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنرل امجد شعب صاحب سے میری بات ہوئی تھی جنرل امجد شعب صاحب سے میں نے پوچھا کہ جنرل صاحب کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم جانے ان جانے کے اندر دشمن کے آلائے کار بن گئے اور ہم لوگوں نے نومل اور معصوم شہریوں کے احساسات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے کو تیار ہیں ان کے احساسات کو ہم نے کسی غلط موٹف کے لیے استعمال تو نہیں کر دیا جنرل امجد شعب صاحب کا جواب کیا تھا وہ سن لیجئے گا یہ ایک ٹریپ ہے ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھارت کے اپنے اس کا اپنے نیشنل انٹریسٹ ہے جس کو انہوں نے اپنی پالیسی بنایا ہوا ہے وہ ساری انٹیلجنس کے ذریعے چونکہ انکرمنٹ ہو رہی ہے تو اس سے وہ ڈیویٹ نہیں کریں گے وہ پاکستان کے اندر انتشار کا کوئی موقع نہیں آت سے جانے گے اچھا اب دوسری طرف میں نے آمیر زیا صاحب سے بات کی آمیر زیا صاحب ایک جانے مانے پاکستان کے اندر صحافی ہیں ان سے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں سیاست بڑی عجیب و غریب ہے ہم یہاں سیاست کے اندر فتوے بڑے بانٹے ہیں کسی کو یہودی لابی بول دیتے ہیں کسی کو مودی کا یار بول دیتے ہیں کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بیرونی ایجنٹ ہے کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان مخالف ہیں ہمارے یہاں سرٹیفیکٹ بڑے بانٹے جاتے ہیں کیا یہ سرٹیفیکٹس ہمارے یہاں بٹنے چاہیے یا نہیں آمیر زیاد صاحب نے کیا جواب دیا وہ بھی سننے ایک تو واقعی آپ دیکھیں کہ جتنی منفیت غالب آگئی ہے ہماری سیاست میں اور آج سے نہیں ہے ارسے سے یہ ایک رجحان چلا رہا ہے کہ کبھی غداری کے سرٹیفیکٹس باتے جاتے ہیں اور کبھی کفر کے اور اس میں اگر یہ بات ہی ہوتی کہ اگر آپ میری بات سے سو فیصد یا میری حکمت امری سے آپ اتفاق نہیں کر رہے تو جو مخالف کو جو ہے بہت آرام سے آپ بدنام کرنے کی ایک پورا ایک کیمپین چلا دیتے ہیں ایک بہت نقصان دے سیاست تو یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے نیقا صاحبہ یہ بات آپ یاد کریں پری پارٹیشن ڈیس سے ہے کہ انہیں قائد اعظم محمد علی جنہ سے جب اتفاق نہیں ہوتا تھا یہی جمعیت علماء ہن تھی تو جو ان کے اوپر فتوے سادر کیا کرتی تھی اس وقت بھی جو اگر میں نام لیتا چلا جاؤں خاکسار تحریک ہوئے جو بھی زمانے کی پارٹی سی تو وہ ایک تسلسل چلا آرہا ہے کہ جہاں پر آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ مولوی حضرات جس سے وہ ان کو اختلاف ہوتا ہے اس کو وہ کافر قرار دیتے ہیں اس کو یہودی کے ایجنٹ یا فلاں کے ایجنٹ کہتے ہیں اور جس سے اتفاق ہوتا ہے اس کے ساتھ خون ماف کر دیتے ہیں تو یہ ایک عجیب و غریب پول و فیل متعداد ہے لاس but not the least میری کامران یوسف سے بھی بات ہوئی ان سے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر کیا ایمبیسیڈر کو باہر بھیج دینا پاکستان کے لیے ایک اچھا ڈیسیشن ہوتا یا نہ ہوتا کامران یوسف جو ہیں وہ فورن افیرز کی بیٹ کو کور بھی کرتے رہے از ای رپورٹر اور ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں تو کامران نے اس بارے میں کیا کہا وہ بھی سن لیجئے گا فرانس جو ہے وہ اگر یورپین یونین دیکھیں تو ایک اہم اس کا ملک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یورپ بہت سے معاملات پر کلیکٹیبلی فیصلے کرتا ہے تو جب آپ فرانس کے ساتھ اگر صفارتی تعلقات کو منقطع کریں گے تو یقینی طور پر اس کا جو اثر ہے وہ باقی جو یورپین ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں ان پر بھی پڑے گا جو وزرعظم عمران خان نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یورپ اور یہ جو باقی مغربی ممالک ہیں ان کا اسلام کے حوالے سے اور ہمارے پروفٹ کے حوالے سے ان کے روئے میں کوئی تبدیلی آئے تو اس کے لیے یہ بہتر حل نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر خانہ جنگی کیسی صورتحال پیدا کریں ایک آپشن موجود ہے کہ آپ فرانس کی جو پروڈکٹس ہیں آپ ان کا بائیک آٹ کر سکتے ہیں مطلب میرے اوپر تو قدگن نہیں ہے کہ میں مارکٹ میں جاتا ہوں تو جو فرانس کی بنی اشیاء ہے مجھ پر حکومت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ وہ خرید دے لیکن وہ بھی اسی صورت میں افیکٹیو ہو سکتی ہے جب معاشرے کا ایک کلیکٹیو ریسپانس ہو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جو باقی دنیا کے مسلم ممالک ہیں ان کے اندر بھی اتفاق رائے پیدا ہونا ضروری ہے تو ناظرین مختلف اینلس کی بات بھی آپ نے سنی ہے اس کے علاوہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء بھی کسی بھی طریقے سے توڑ پوڑ جلاو گھراو کی فیور میں نہیں ہیں اسی لیے تمام معاملہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا حکومت کو بھی اگدم سے اس طرح سے ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے تھا پری ایمٹ کرنا چاہیے تھا جب پتا چل رہا تھا کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں گربڑ کی طرف جا رہے ہیں اس کو وہیں روک دیتے جسے کہتے ہیں اسی کے ساتھ انیقہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ